دو ایناروں دیئے انہوں نے اس کے بعد جو دس سال میں ملک لوٹا گیا وہ یہ ایک چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح امران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ اگر میں مائنس ہو بھی گیا تو پارٹی میں سے جو بھی آئے گا وہ بھی ایناروں نہیں دے گا وزیراعظم امران خان کہتے ہیں اوپوزیشن کے لوگ انہیں مائنس کر کے ایناروں لینا چاہتے ہیں مزید بولے کبھی نہیں کہا کرسی بہت مضبوط ہے کوئی مضبوط نہیں ہوتا آج آپ ہیں کل نہیں ہیں کرسی آنے جانے والی ہے چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے جب تک نظریہ پر قائم ہیں حکومت اور پارٹی کو کوئی نہیں گرا سکتا کوئی شک نہیں سٹاک ایکسچینج پر حملے کا منصوبہ بھارت میں بنا وزیراعظم امران خان کا قومی اسمبلی سے خطاب بولے دہشتگردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا شہدانے بہادری سے دشمنوں کا منصوبہ ناکام بنایا کبھی بھی مجھے اپنے اصولوں پہ اور نظریہ پہ کمپرمائز نہ کرنا پڑے کبھی بھی آپ کو اپنی کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے کبھی ڈر نہیں ہونے چاہیے جب آپ سٹرگل کے بغیر ایک پارٹی کا چیرمن آپ کو بنا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پھر جب باری شاوٹ ہے تو پانی آتا ہے یعنی آپ نے کبھی سٹرگل ہی نہیں کی وزیراعظم نے اپوزیشن کو کھری کھری سنا دیں بولے ملک کو سب سے زیادہ نقصان تیس سال کی سیاست نے پہنچایا خاجہ آصف نے نواز شریف سے کہا فکر نہ کریں لوگ پینما کو بھول جائیں گے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ دبائی میں نوکری کرتے رہے لیڈرشپ امریکہ جا کر کہتی رہی وہ لبرل ہے اگر انہیں نہ بچایا تو پاکستان پر مذہبی طبقہ قبضہ کر لے گا بغیر جدو جوہد کرسی مل جائے تو انسان کہتا ہے جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے دیکھیں یہ جو طریقہ کار ہے جو منسٹری فور پورٹسن شپنگ کا آج رہا ہے یہ اس ہاؤس کا کوئی عزت بڑھا رہے ہیں یا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی پر لڑائی کرتے ہیں آؤ میں بھی پورپر تارتا ہوں آؤ نا پہر قومی اسمبلی میں گرمہ گرمی اور ہنگامہ علی زیدی نے پی پی قیادت پر تنقید کی تو نوید کمر جذباتی ہو گئے کوٹ اتار کر کہا لڑائی کرنی ہے تو آ جائیں علی زیدی نے ازیر بلوچ کی جے آئی ٹی ریپورٹ پڑھ کر سنائی کہا پاکستان میں سب سے پہلے دشتگردی پیپلز پارٹی لائی جواب میں قادر پٹیل نے سیتا وائٹ کیس کا ذکر کیا تو سپیکر نے مائک بند کرا دیا اپوزیشن ارکان نے واک آؤٹ کر دیا کل یہاں پہ بات ہوئی مناظرہ کریں ہمارے ساتھ ایک دن میں چار پیپر کریئر ہو مناظرہ کر میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں الیکشن لڑے جہاں سے ان کے اپنے حل کے سیٹ چھوڑے میں وہاں سے لڑنے کو تیار ہوں کوئی سوچو بچار نہیں کہ جی کرزہ تو دو دن میں ختم ہو جائے گا سوہ رب ادھر مو پہ مار دے گی سوہ رب ادھر مو پہ مار دے گی وہ تو نہیں مارے بلکہ انہوں نے سن لیا تھا آئے میں فالوں نے انہوں نے وہ بجا بجا کے مو پہ ڈالر مارے ہیں پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیر نے مراد سعید کے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا قومی اسمبلی میں بولے ایک روز میں چار پیپر دینے والے ممبر نے کل مناظرے کی بات کی وہ اپنے حلقے کی سیچ خالی کریں وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں فاطمہ بھٹو کی کتاب لے آئیں مگر ریحام خان کی کتاب لانے کی اجازت بھی دی جائے روزانہ عربوں کی کرپشن کی باتیں ہوتی تھی وہ پیسہ کہا گیا سندھ اور وفاق کھل کر آمنے سامنے آگا سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا بازابتہ حکم نامہ جاری کر دیا میکم ایکسائز کا کمیشنر ان لینڈ ریوینیو کو خط کہا یکم جولائی سے وفاقی حکومت ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کے خود انتظامات کرے سندھ کابینہ نے وفاقی حکومت کے لیے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کی منظوری دی تھی پاک فوج میں پہلی مرتبہ ایک خاتون تری سٹار جنرل بن گئی میجر جنرل نگار جوہر کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی آئی ایس پی آر کے مطابق نگار جوہر پہلی خاتون آفیسر ہیں جنہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر کو پاک آرمی کی پہلی خاتون سرجن جنرل تائینات کیا گیا پارٹی کے اندر اور اتحادیوں سے کوئی اختلاف نہیں اتحاد کا نمونہ کل بجٹ کی منظوری میں سب نے دیکھ لیا وزیراعظم عمران خان کی وفاقی وزرہ سمیت پی ٹی آئی عراقینی اسمبلی اور اتحادی ایم این ایس سے ملاقاتوں میں اظہار خیال ترقیاتی کام شروع کریں گے توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع احتساب عدالت نے اشتہار جاری کر دیئے عاصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی مصرد قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری جج ازکر علی نے ریمارکس دیئے کہ نواز شریف دانستہ طور پر عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے کرمینل کیس ہے عاصف علی زرداری کو پیش تو ہو نہ ہوگا پائلٹس کے ساتھ ملی بھگت کر کے لائسنس بنانے کا الزام سی اے اے لائسنسنگ برانچ کے سینئر جوائن ڈیریکٹر عاصف الحق اور فیصل منصور انساری موتل اے چ آر سوپروائزر عبد الرئیس اسسٹنٹ عدیل آفتاب اور محمد خالد بھی موتل ادھر پی آئی اے کا گراؤنڈ کیا گئے پائلٹس کو برطرف کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں اٹھائیس پائلٹس کو فارغ کیا جائے گا لاہور کی نیجی سکول میں آٹھ طالبات کو حراسہ کرنے والا استاد برطرف طالبات نے استاد پر حراسہ کرنے کا الزام سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لگایا تھا پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار گندم کے ریکارڈ خریداری کی گئی وزیرعالہ کا اسیملے سے خطاب بولے صوبے میں تین ایکنومک زونس سے قلیل عرصے میں تیرہ ایکنومک زونس بنانے جا رہے ہیں بارہ نئے اسپتال بنائے جائیں گے اورنس ٹرین کو بھی چلانے جا رہے ہیں ادھر اسمان بزار نے آکسیجن گیس کا پلانٹ لگانے کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کی اثرات ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں سو سے دو سو روپے تک خود ساختہ اضافہ کر دیا لاہور سے پشاور، فیصل آباد، ملتان سمیت دیگر شہروں کا کرائیہ بڑھ گیا بیروزگاری اور مہنگائی نے پہلے ہی جینا دو بھر کر رکھا ہے اب کرائیوں میں اضافہ مار دے گا شہریوں کی دعائیا اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف درخواست پر سی ڈی اے کو نوٹس جاری جواب طلب کر لیا گیا عدالت نے مندر کی تعمیر فوری روکنے کی استعداد مسترد کر دی ادھر اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا ایران، ایراک اور شام جانے والے زائرین کے لیے پالیسی تیار مقدس مقامات کی مفت زیارت کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ صرف لائسنس یافتہ آرگنائزر اور ٹور آپریٹرز ہی زائرین کو ایران، ایراک اور شام لے کر جا سکیں گے اور انگلینڈ میں موجود پاکستانی کرکیٹرز اور ٹیم آفیشلز کے ٹیسٹ منفی آ گئے ریپورٹس پی سی بی کو موصول انگلینڈ میں موجود بیس کرکیٹرز اور بارہ رکنی ٹیم آفیشلز کے ٹیسٹ منفی آ گئے ادھر پاکستان میں موجود چھے کھلاڑیوں کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا حفیظ، وہاب، شاداب، حسنین، فخر اور عزوان کی اہلنڈ روانگی کے انتظامات شروع اس میں عداد کا حیر اور حیر نہ ہو بلکہ یہ حقیقت پسندانہ بجٹ ہو اور میرے خیال میں سر یہ پہلا بجٹ ہے جو بلکل حقیقت کے بلکل ہی نزدیک ہے اس کے علاوہ سر میں جو اپنے معزز عراقین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو زیرے تکمیل ہمارے منصوبہ جات ہیں ان کے لیے ہمیں تیرہ سو عرب روپے کی خطیر رکم درکار ہے یہ ایک بہت بڑی رکم ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ میں اور میری پوری ٹیم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس چیلنج سے ہم نہ برازمار ہو سکے